بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ عبید بھٹی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستانی سیاست کے سب سے شاتر ترین دماغ اور سب سے شاتر ترین جو سیاستدان ہیں آصف علی زرداری پیپرس پارٹی کے شریک چیئرمن ہے ان پر پارک لین ریفرنس کے اندر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے آصف علی زرداری نے گزشتہ ڈیڑھ مہینے سے بہت کوشش کی ان کے وکیل نے بھی کسی بھی طرح یہ فرد جرم کی جو کاروائی ہے اس کو مؤخر کرواتے رہیں کیونکہ اپوزیشن کی کوشش یہ تھی کہ حکومت کو پریشرائز کر کے مختلف معاملات پر اس میں انٹرنیشنل معاملات بھی تھے تاکہ نیب کا جو نویہ مساودہ پیش کیا گیا جس میں ترامیم اپوزیشن نے پیش کی ان کو کسی طرح منظور کر لیا جائے اور اس کی وجہ سے آصف زرداری اور ان کے جو باقی رہنماء ہیں پسپارٹی کے اس کے علاوہ نون لی کے رہنماء ہیں جمید علماء اسلام کے لوگ ہیں اس کے علاوہ کافلی کے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے ان کے جو نیب کیسیز ہیں اس میں کوئی ریلیف مل جائے لیکن ایسا تو ہو نہیں سکا انہوں نے ڈیڑھ مہینے کوشش کی جولائی کے سٹارٹ میں یہ فرد جرم آئید ہونا تھی تو بہانے بنا کے جو ہے ان کے وکیل فاروق اشنائے کبھی کئی نکل جاتے تھے کبھی کئی نکل جاتے تھے پہلے بتایا نہیں جاتا تھا کہ آصف علی زرداری کام پہ ہیں تو اب بلاخر جو ہے ان پہ اتصاب عدالت نمبر دو جو ہے اسلامباد کی جج عاظم خان جو ہے انہوں نے فرد جرم آئید کر دی ہے اب یہ کیس کیا ہے اور فرد جرم کی کاروائی میں کیا کچھ ہوا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ آصف علی زرداری کس قدر شاتر انسان ہے آج جود والا آ گیا آج برشی والا آ گیا اس کی اکاؤنٹ سے پیسے نکل ہے ان کو پروف کرنا ہے کہ میں گیا میں نے اکاؤنٹ کھلوایا وہ تو نہیں ہے نا اچھا تو پھر آپ پہ کیس بنتا ہے پھر بلکہ کیس بن سکتا ہے اس کو بھی میں دیفینڈ کر سکتا ہوں کہ آوے ہیں میں نے اس کے اکاؤنٹ پہ پیسے رکھائے اچھا اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی دیفینڈ کر سکتے ہیں کہ پیسے میں نے رکھوائے لیکن وہ جس کا نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو اس کا کسور ہے نا اس کا کسور ہے جی تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی اور آپ کا وہ خوبی اندازہ ہوگا یہ تو ایک ویڈیو ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری موجود ہیں جس میں آسف علی زداری بڑے دھڑھلے سے کہتے ہیں کہ انہیں اس سسٹم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے نیب کو بھی وہ دھمکی دے چھکے میں ہیں اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں جس کے اندر وہ مطلب اپنے آپ کو بری کروا چکے ہیں جیسے کہ وہ جو جی آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی تھی وہ زیر بلوچ والی اس کے اندر جو ان کا نام تھا سندھ حکومت نے وہ نام بھی نکلوا دی ان کی بین کا بھی نکال دیا اور اس کے علاوہ دوسری جو ایک اور جی آئی ٹی تھی اس کے اندر سے بھی ان کے نام جو تھے ان کو بری کروا دیا گیا تھا وہ جی آئی ٹی بننے سے پہلے ہی تو وہ جی آئی ٹی جو ہے اس کو بھی غائب کروا دیا گیا جس میں ان کا نام تھا تو یہ پیوز پارٹی کے لوگ جو خاص اور پیاسفلی زرداری ہیں یہ اس معاملے میں بہت شاتر ہیں اور پاکستانی سیاست کے اندر بھی جو ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں کہ آسفلی زرداری جو ہیں وہ سیاسی جوڑ توڑ اور اوچ نیچ کے بے حد ماہر ہیں اب پارک لینڈ ریفرنس کی یہ جو کاربائی آج شروع ہوئی دس اگس کو تو آسفلی زرداری جو ہیں وہ کراچی بلاول ہاؤس میں ہیں انہوں نے جو ہے زمانت لی تھی اسلامباد ہائی کورٹ سے کے طبیعت خراب ہے تو عدالت نے جو ہے حکم دیا تھا کہ وہاں پہ ویڈیو لنک کا انتظام کیا جائے تاکہ ملزم کی پیشی ممکن بنائی جا سکے اور اس کے علاوہ دوسرے جو بڑے ملزم ہیں انور مجید جو ہیں ان کے خاص دوست ہیں یہ کراچی کے پرائیویٹ اسپتال میں نیب کے زیر حراست ہیں بیماری کا بہانہ کر کے یہ وہاں پہ موجود ہیں ان کے لئے بھی جو ہے ویڈیو لنک کا انتظام کیا گیا اس کے علاوہ اڈیالا جیل کے اندر کچھ ملزمان موجود تھے جن کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا جن میں فاروق عبداللہ ہے سلیم فیصل ہے اور محمد حنیف ہیں ان کو کراچی ریجسٹر آفیس رنیب کا ہے وہاں سے ویڈیو لنک پیش کیا گیا جبکہ حسین لوائی تاہا رضا اقبال خان نوری ان کو اڈیالا جیل وہاں سے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا اب عدالت نے جب فرد جن پڑنا شروع کی تو آسفل زرداری درمیان میں بول پڑے اور انہوں نے تقریباً آدھ درجن دفعہ عدالت کو روکنے کی کوشش کی اور بار بار اسرار کیا کہ میرا وکیل اس وقت موجود نہیں ہے اور وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے تو وکیل کی غیر حاضری کے اندر فرد جن آپ نہیں لگا سکتے تو ججل صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کو قانون کا زیادہ علم نہیں ہے مجھ سے ملزم ہے اس کی موجودگی ضروری ہوتی ہے وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگر وہ نہ بھی موجود ہو تو فرد جن کی کاروائی جو ہے وہ ہوتی ہے لیکن آسفل زرداری بار بار زید کرتے رہے اور یہاں تک کہا کہ جی اس کو پھر لکھ دیں آرڈر کے اندر کہ جی وہ موجود نہیں تھا تو ججل صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے اندر لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے عاظم خان جو تھے انہوں نے وہ پڑھنا شروع کیا اور اس کے اندر انہوں نے جو جو الزامات تھے وہ سارے پڑھ کے بتائے آسفل زرداری کو اور پوچھا کہ آپ کو کیا اس کی زبان سمجھ آگی کیونکہ وہ انگلیش میں تھی تو آسفل زرداری بڑے فخر سے بولے کہ جی تیس سال سے میں کیسز بھگت رہوں اب تو مجھے فرد جن کی کاروائیاں جو ہیں وہ زبانی یاد ہو چکی ہیں اس کے علاوہ فرد جن کی جب کاروائی ہونے لگی تھی تو اقبال نوری اور تہا رضا کے جو وہ کلہ ہیں وہ درمیان میں بول پڑھا اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری استدا یہ ہے کہ فرد جن کی جو کاروائی ہے اس کو روک دیا جائے لیکن عدالت نے وہ اس کو مسترد کر دی اور کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی درخواست دے دیں اور وہ ساتھ اس کی سماعت ہو جائے گی اور اس پر فیصلہ بھی دے دیا جائے گا اب آتے ہیں اس طرف کے پارک لین ریفرنس ہے کیا تو بیسیکلی یہ ریفرنس جو ہے اس بنیاد پہ بنایا گیا کہ آصف علی زرداری جب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے پیپس پارٹی کے جب حکومت تھی تو ظاہر ہے ایک جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کس قدر سٹرانگ ہوتا ہے ویسے بھی آصف علی زرداری جو ہیں پوری پارٹی ان کے انڈر ہے ان کے وزیراعظم جو تھے اس کے علاوہ ان کے بزراء ہر شخص ظاہر ہے ان کی باتوں کو مانتا ہے اور ملک کے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ اور وزیراعظم کے نیچے ہوتے ہیں تو ان کی کسی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو آصف علی زرداری نے ایک کمپنی جو ہے وہ قائم کی ساتھ ان کے جو شریک ملزمان ہیں یہ بھی اس میں شامل تھے جنہوں نے مجید بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں انہوں نے پارک تھینا نامی ایک کمپنی جو ہے فیک کمپنی بنائی اور اس فیک کمپنی کی بنیاد پر انہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان سے ڈیڑھ عرب روپے کا جو کرز ہے وہ اپلائے کیا اور اس وقت کے جو نیشنل بینک کے صدر تھے انہوں نے آصف علی زرداری کی وجہ سے اس جو کرز تھا اس کو بغیر وہ شرائط فالو کیے ان کو پورا کیے جو کرز تھا اس کو اپروف کر دیا آصف علی زرداری کے پاس پچیس فیصد شیئر تھے اس کمپنی کے اور اس کے بعد جو انہوں نے موٹ گیج رکھوایا جو گڑوی رکھوائی پرپرٹی پارک لین کی اور بعد میں بتا چلا کہ وہ پرپرٹی بھی اپنی جگہ پہ اگزسٹ نہیں کرتی ہے اور یہ جو پیسے لیے گئے ڈیڑھ عرب روپےہ کرزہ لیا گیا بعد از آن جو ہے وہ کمپنی کو ڈیفالٹ شو کروایا گیا اور یہ کرز جو تھا اس کو بھی معاف کروا لیا گیا یہ صرف ڈیڑھ عرب کا کرزہ ہے اس کے علاوہ باتا نہیں کتنے سو عرب کے کرزہ جو شاہ سردان معاف کروا چکے ہیں ان پر بتا نہیں کب کوئی کیسز بنیں گے لیکن اس کیس کے اندر جو ہے وہ آسیف علی زرداری پھرچ چکے ہیں کیونکہ معاملہ یہ ہوا کہ یہ رکوم جو تھی یہ فیک اکاؤنٹس میں گئیں تو فیک اکاؤنٹس کے اوپر جو جے آئی ٹی بنی تھی اس نے جب تحقیقات کی تو آسیف علی زرداری کے بہت سارے فیک اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ رکم گئی پہلے ویڈیو کلپ میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ آسیف علی زرداری اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کتنے دھڑلے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میری رکم تھی میں نے بھیجوائی ثابت کر سکتے ہیں تو کر لیں اس میں اور جس کے اکاؤنٹ میں رکھوائی اگر اس کو علم نہیں ہے تو اس کا قصور ہے میرا قصور نہیں ہے تو یہ رکوم جو ہے وہ جیلی اکاؤنٹس میں جاتی رہی اور اس وقت جو ہے اپنا صدر تھے نیشنل بینک کے ایک علی رضا اور ایک سید کمر حسین جو تھے ان کو جب ان سے تحقیقات کی گئیں جی آئی ٹی نے اور اس کے بعد نیب نے تو وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں اور آسیف علی زرداری کے خلاف وہ ہے وہ گواہی دیں گے اور اس ریفرنس کے اندر آسیف علی زرداری اور دیگر ملزمان کے خلاف اکسٹھ گواہان ہیں جس میں نو جو ہیں وہ نیب کے افسران ہیں جبکہ جی آئی ٹی جو بنی تھی فیک اکاؤنٹس کے اوپر اس کی تحقیق کرنے والے ایک آلہ افسر ہیں وہ بھی اس کیس کے اندر گواہ ہیں جبکہ باقی جو گواہان ہیں وہ دیگر ہیں جو اس کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک شخص اس میں بہت اہم ترین گواہ ہے اور وہ ہے پارک جو پارک تینین کمپنی کا کمپیوٹر آپریٹر تھا وہ جو فیک کمپنی تھی وہ شخص جو ہے وہ بھی اس میں گواہ ہے اور اس نے بھی جو ہے وہ گواہی دینے کی حامی بھر لی ہے اور وعدہ معاف گواہ بننے کی جو وہ ایک کروائی ہوتی ہے اس نے اس کا فیصلہ کیا ہے ولی زرداری نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ کیسز سے بچتے رہے مسلمی گنون کے دور میں بھی وہ بچتے رہے پانچ سال اس سے پہلے پانچ سال ان کے اپنے تھے اور اس سے پہلے جو تھا ان پر کچھ کیسز تھے لیکن اس کے اندر بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکی کوئی کنوکشن نہیں ہو سکی اس کے علاوہ نائنٹین نائنٹی فور کے اندر ان کے اوپر ایک کیس تھا آبدوزوں کے اندر کرپشن کرنے کا پاکستان نے جب فرانس سے آگستہ آبدوز خریدی تھی تو اس کے اندر انہوں نے ملینز آف یوروز جو تھے وہ کیک بیکس لیے تھے اور وہ پیسہ جو تھا انہوں نے سویس اکاؤنٹس میں بجھوایا تھا اور ان کے ساتھ نیوی کے کفسر تھے ان کو بھی جو ہفارق کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ ملیہا لوڈی جو سابق یونائٹیڈ نیشنز میں پاکستان کے مستقل مندوب تھی سفید تھی ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہیں وہ فرانس کے اندر گفتار ہو چکے ہیں اس پر میں الگ آپ کو سٹوری بتاؤں گا کہ وہ کیا ماملہ ہوا ہے ملیہا لوڈی اب کیوں چیخ رہی ہیں وہ ماملہ کس نہج پہ جا رہا ہے اور اس میں کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں ماملہ کہاں تک جائے گا باقی یہ جو پارک لین کا ریفرنس ہے اب آصف علی زرداری کے گلے کا پھندہ بن چکا ہے اور بالکل نواز شریف کی طرح آصف علی زرداری اس کیس کے اندر جو ہیں وہ تاہیات نئے اہل بھی ہوں گے ان کو جیل کی سزا بھی ہوگی وہ الگ بعد کے بیماری کا بہانہ بنا کر جس طرح پہلے وہ بار بیٹھے ہوئے ہیں بعد ازام پھر وہ اس طرح کا کوئی بہانہ بنا لے لیکن پھر آصف علی زرداری یہ نہیں کہہ سکے گے کہ ان پر جو کیسز بنائے گئے وہ غلط تھے فیک تھے یا سیاسی انجنرنگ تھی یا نیب نے کوئی انجنرنگ کی یہ وہ کیسز ہیں جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے اور اس کے اندر تگڑے گواہان اور تگڑے شواہد موجود ہیں اور آصف علی زرداری کا جو مستقبل ہے وہ اب تقریباً ختم ہونے والا ہے اور یہ صرف ایک ریفرنس ہے اس کے علاوہ فیک اکاؤنٹ کے دیگر ریفرنسز جو ہیں وہ الگ ہیں ان کے اوپر اور دیگر کرپشن کیسز وہ الگ ان کے اوپر موجود ہیں اور اب دو باقی کیسز جو ہیں ان کے اندر بھی جب فرد جرمائد ہوگی اس پر کاروائی ہوگی اور اس کے اندر وہ کیس اگر ثابت ہو جاتے ہیں تو نواز شریف کی طرح دھیر سارے کیسز ہیں وہ آصف علی زرداری کے اوپر پڑ جائیں گے اور یہ آصف علی زرداری اس سے بچتے ہوئے بلکل بھی نظر نہیں آ رہے اور وہ لوگ جو کہ ان کیسز کو بلکل قریب سے دیکھ رہے ہیں جن کو قانونی امور کا پتہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کے گلے کے اندر یہ بھندہ فٹ ہو چکا ہے انہوں نے ہر ممکن ٹرائے کی کہ وہ اس سے بھاگ جائیں اس سے بچ جائیں بہانے بازی کی قانون کی آر لینے کی کوشش کی ان کے وکیل نے یہاں تک کہا کہ ہم دائرہ اختیار کو نہیں مانتے نیب کے یہ نیب کا کیس ہی نہیں ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ پیشیوں پہ نہیں آتے تھے آصف علی زرداری کو غائب کر دیا گیا کہ کوئی ایڈریس نہیں ملتا تھا کہ آصف علی زرداری کہاں پہ ہیں جب یہ ایک بات عوام میں پھیل گئی کہ شاید آصف علی زرداری ملک سے فرار ہو چکے ہیں یا شاید ان کا انتقال ہو گیا لیکن بعد ازاں عدالت نے ان کو ڈھونڈ نکالا اب جب فرد جنب کی کاروائی جج صاحب نے وہ جو پڑھ کے سنا دی اس کے بعد آصف علی زرداری سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آپ پچیس فیصد کمپنی کے شیئرز ہولڈر تو آصف علی زرداری نے کہا کہ نہیں جی میں استفعہ دے چکا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نے فیک کمپنی جو تھی پارک تھی نے اس کے نام پہ ڈیرڈ ارب روپے نیشنل بینک سے کرز لیا آپ اس الزام کو قبول کرتے ہیں کہ آپ نے وہ کرز جو تھا وہ نقصان پہنچایا خومی خزانے کو اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے بھی انکار کرتا ہوں اس کے علاوہ پارک لین کی پروپرٹی کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ جو رہن رکفائی وہ نہیں ہیں تو آصف علی زرداری نے کہا کہ آپ آ جائیں کراچی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پروپرٹی وہاں پہ موجود ہے اور اس کے بعد انہوں نے کمپنی کے ڈیفالٹ کا پوچھا تو اس پہ بھی آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا پھر جیلی اکاؤنٹس میں جو رقم جاتی ہے اس کا پوچھا گیا تو آصف علی زرداری نے اس سے بھی انکار کر دیا پھر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ صدر پاکستان تھے آپ نے ناجائز اپنے اختیارات استعمال کر کے ہر ادارے کو پریشرائز کر کے ان کے اوپر جو آپ کا ایک دھاک بنی ہوئی تھی جو روب ہوتا ہے صدر پاکستان کا آپ نے وہ استعمال کر کے ان سے کام کروائے تو آصف علی زرداری نے تمام الزامات جو تھے ان سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی بھی الزام کو صحیح نہیں مانتا یہ سارے الزامات غلط ہیں تو اب عدالت کی جو مزید کاروائی ہوگی اس میں سماد ہوگی گواہان پیش ہوں گے دونوں طرف کے وقالہ دلائل دیں گے تو اس میں پھر مزید چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا چیزیں میں ثابت ہو پاتی ہے اور کیا چیزیں میں ثابت نہیں ہوتی ہے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ